سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کی اپنی یوٹیوب چینل آئیلا ٹاکس پہ میں ڈاکٹر ارشاد خانم آج آپ کو کانٹریکٹر فرسٹ کے انترکت شنی سویدہ اور شنی کرنی سویدہ کے بارے میں بتاؤں گی اور ان دونوں میں کیا انتر ہے وہ بھی بتاؤں گی یہ ایک ایسا مہتپون ٹاپک ہے جو اللب کی سٹوڈینٹس کے لیے مہتپون ہے اور اس کے کوششن اکثر اللب کی اگزام میں پوچھے جاتے ہیں دوستو شنی سویدہ کو سمجھنے کے لیے ہم بھاتی سویدہ ادھینیم اٹھاسو بہتر کے انترکت دارہ ٹو جے میں جو اس کی پریبہشہ دی گئی ہے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں جو سویدہ ویدھی تھا پرورتنی نہیں رہ جاتی وہاں تب شنی ہو جاتی ہے جب وہاں پرورتنی نہیں رہ جاتی ہے شنی سویدہ کی پریبہشہ ہم سے کیا کہہ رہی ہے کہ ایسی سویدہ جس کو کیا اب ویدھی دوارہ پرورتنی نہیں کروا سکتے ہوں اگر آپ اس سویدہ کو ویدھی دوارہ پرورتنی نہیں کروا سکتے ہیں تو وہ آپ کی سویدہ شنی ہوگی کیوں شنی ہوگی کیونکہ آپ اس کو ویدھی دوارہ پرورتنی نہیں کروا سکتے ہیں شنی تب ہوتی ہے جب یا تو وہ انیتی ہو آسنبھاؤ ہو لوگ نیتی کے ویرود ہو یا بینا پرتی فل کے ہو اس کے اترکتے بھی اگر ہم دیکھیں تو سویدہ شنی تب ہو سکتی ہے جبکہ دونوں پکشکار کی جو سیمتی ہے وہ سیمتی جو ہے وہ ماننی سیمتی نہ ہو یعنی کہ وہ لوگ آویس کے دورہ کی گئی جو سویدہ ہوتی ہے وہ پرارمب سے ہی شنی سویدہ ہوتی ہے یہ وہ سویدہ ہوتی ہے جو آرمب میں تو پرورتنی ہوتی ہے لیکن بعد میں کچھ پرستیتیوں کے اپرانت ہو جانے سے وہ اپنی پرورتنی تب خودیتی ہے مطلب شنی سویدہ جو ہے وہ ایسے شویدہ سویدہ ہے جو کہ آرمب میں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو پرورتنی کرا سکتے ہیں جب ہم کانٹریکٹ کرتے ہیں لیکن کچھ پرستیتیاں ایسے اپن ہو جاتی ہیں کہ ہم کو لگتا ہے کہ ہم اس کو پرورتنی نہیں کروا سکتے ہیں اور جب ہم اس کو لوگ میں ویدھی میں جا کر پرورتنی نہیں کروا سکتے ہیں تو یہ سویدہ ہماری شنی سویدہ ہو جاتی ہے جیسے کہ ہم نے آویسک کے ساتھ اگر کوئی کانٹریکٹ کیا ہے جب ہم آویسک کے ساتھ کانٹریکٹ کرتے ہیں تب تو ہمیں لگتا ہے کہ آویسک کے دوارہ کیا گیا ہے ہمارا کانٹریکٹ جو ہے وہ لیگل ہے بید ہے پر جب ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جو کانٹریکٹ کیا ہے اس کو ویدھی دوارہ انومتی پرابط نہیں ہے تو ہمارا جو کانٹریکٹ ہے وہ پہلے دن سے ہی شن نگوشت ہو جائے گا ایسی کئی پرستیتیاں ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ سویدہ ہماری وید ہے لیکن وہ شنی سویدہ ہوتی ہے جیسے کہ ہم پشاعتورتی آسنبھویتا کی بارے میں بات کریں کسی کی مردیوں کی بات کریں آسمرتتا یہ وشے وستو کی سماپتی نشید گھٹنا کا گھٹیت نہ ہونا یہ یدو کی استیتی یہ ساری ایسی پرستیتیاں ہیں جس میں کہ ویدھی میں پریورتن آدھی ہو سکتے ہیں اور ویدھی میں جب پریورتن ہو جاتا ہے اچھا کانٹریکٹ کیا گیا ہے وہ کانٹریکٹ ہمارا شنی کانٹریکٹ ہے اب ہم دیکھتے ہیں شنی کرنی سویدہ کیا ہوتی ہے یہ وہاں قرار ہوتا ہے جو اس کے پکشکاروں میں سے ایک یا ادھیک کی وکرپ پر تو ویدھی دوارہ پرورتن ہو کنٹو انی پکشکار پکشکاروں کے وکرپ پر نہیں شنی کرنی سویدہ ہے شنی کرنی سویدہ کی پریبہاش ہم کو دھارا 2 1 آئی میں دھی گئی ہے یہاں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسا قرار ہوتا ہے جس میں پکشکاروں میں سے ایک یہ ادھیک کے وکرپ پر تو یہ ویدھی دوارہ پرورتن ہی ہوتا ہے لیکن ان پکشکار یہ پکشکاروں کے وکرپ پر نہیں مطلب یہ لیگل سویدہ تو ہوتی ہے لیکن اس کو دونوں پکشکاروں میں سے کوئی بھی پکشکار چاہے تو کوڑ میں جا کر شنی کرنی ہوشید کروا سکتا ہے پرید پکشکار اگر اس کو سوچتا ہے کہ یہ سویدہ جو ہے یہ ویرث سویدہ ہے تو وہ اس کو شنی کرنی ہوشید کرا سکتا ہے اور شنی کرنی سویدہ پرارمب میں تو ماننے لیتی ہے کب تک جب تک کہ پرید پکشکار اسے ویرث گوشید نہیں کرا لیتا ہے اس ادھینیم کی دھارہ انیس اور انیس ایک میں ان پرستیتوں کا ورڑن کیا ہے جس میں سویدہ شنی کرنی سویدہ کہلاتی ہے اب شنی کرنی سویدہ جو ہوتی ہے تو انیس میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے وہ جو سیمتی سوطنطر روپ سے نہیں دی گئی ہو جیسے کی پرپیڑن کپٹ مِتھے آب دیشن اگر ان سب چیزوں سے آپ کی سیمتی پرابطی کی گئی ہو اور کانٹریکٹ کیا گیا ہو تو آپ کی جو سویدہ ہے وہ سویدہ آپ کی شنی کرنی سویدہ کہلائے گی دوستو ابھی ہم نے پڑھا ہے شنی سویدہ اور شنی کرنی سویدہ کسے کےتے ہیں دونوں کی دیفنیشن کو ہم نے پڑھا ہے کہ دونوں کی دیفنیشن کیا ہے کونسے سیکشن میں کونسی دھارہ میں دی گئی ہے آب ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کے بیچ کے انتر کو اب ہم بات کرتے ہیں شنی سویدہ اور شنی کرنی سویدہ میں انتر کی سب سے پہلا ہے شنی سویدہ جو ہے وہ سویدہ ادھی نیم کی دھارہ 2 جا میں اس کو پریبہشت کیا گیا ہے اور شنی کرنی سویدہ کو ادھی نیم کی دھارہ 2 آئی میں پریبہشت کیا گیا ہے دوستو آپ کو اگر انتر شنی سویدہ اور شنی کرنی سویدہ کا یہ کسی انہیں ٹاپک میں اگر انتر کو درشانہ ہو تو آپ انتر کو آپ نے جو ٹاپک پڑھا ہے اسی کو پڑھ کے آپ اس کا انتر بھی بتا سکتے ہیں ڈیفینیشن کا انتر بتا سکتے ہیں کون سی دھارہ میں پریبھاشت کیا گیا وہ آپ کا انتر ہو سکتا ہے ایسے جو بیسک آپ نے دیفینیشن میں پڑھا ہو اسی کو بیس بنا کے بھی آپ انتر بنا سکتے ہیں دوسرا ہمارا انتر ہے شنی سویدہ پرارمب میں بیت سویدہ ہوتی ہے وہ بات میں کنی پرستیتیوں few لے شنی سویدہ بنا جاتی ہے جبکہ شنی کنی سویدہ جو ہوتی شن نگوشت کروا سکتا ہے تین شن سویدہ شن ہوتے ہوئے ہی شن ہوتے ہی آپ پرورتنی ہوتی ہے جیسے ہی شن سویدہ کو آپ نے صدی کر دیا ہے کہ یہ شن ہے یہ کانٹریکٹ ہو نہیں سکتا ہے تو وہ اسی سمائے سے شن ہو گئی اور آپ اس کو اکورڈ میں جا کے پرورتنی نہیں کروا سکتے ہو جبکہ شن کرنی سویدہ پر پکشکار کی اچھا پر نربھر ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو اس سویدہ کو جو کی شن نگ کرنی وہ کروا سکتا ہے لیکن اگر وہ چاہے تو اس سویدہ کو بھید بھی کر سکتا ہے اس سویدہ کا پالن کر کے اس کو بھید بھی بنا سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا اگلا بندو شن سویدہ کو دونوں پکشکار چاہیں تو بھی اپنی سوکردی سے اسے پرورتنی نہیں بنا سکتے شن نگ سویدہ کو اگر دونوں پکشکار بھی چاہیں کہ ہم لیگل کر لیں تو وہ نہیں ہو سکتی ہے جیسے کی ایک آویسک کے ساتھ کیا گیا قرار ویدھی کی دورستی میں وہ شن نگ کرار ہے اگر آویسک کے ساتھ آپ قرار کرتے ہو اور آویسک کے بھی اس قرار کو چاہتا ہے کہ ویدھی دورہ پرورتنی کرالے اور آپ بھی چاہتے ہو تو وہ قرار نہیں ہوگا کیونکہ وہ قرار شن نگ ہے جبکہ شن نگ کرنی سویدہ میں کیا ہے کہ پرورت پکشکار جو ہے وہ اپنی سوکردی دے کر اس قرار کو وید قرار کر سکتا ہے جیسے کی شن نگ کرنی سویدہ کب ہوتی ہے جب کسی کے ساتھ کپٹ کیا گیا ہو ڈڑایا ہو دھمکایا گیا ہو اور اس کی سیمتی پرابتی کی گئی ہو ایسی کنڈیشن میں اگر پکشکار پرورت پکشکار یہ کہہ دیتا ہے کہ مجھے تو یہ کانٹریکٹ پھر بھی منظور ہے تو وہ شن نگ کرنی سویدہ جو ہے وہ نیالے دوارا مطلب شن نگ کرنی سویدہ جو ہے وہ بیت سویدہ کا روپ گرن کر لے گی اب شن نگ کرنی سویدہ کا آدھار دھارہ چھپن دو میں سویدہ پالن کی آسنبھوتا یا اس کا ویدھی ویرود ہونا ہے شن نگ کرنی سویدہ میں دو آوشک تاتو ہوتے ہیں پہلا چھپن دو کے انتقہ سویدہ کے پالن کی آسنبھوتا مطلب آپ سویدہ کا پالن جو ہے وہ کروا ہی نہیں سکتے ہو آسنبھو ہے کہ آپ اپنے سویدہ کا پالن کروا سکنا تو وہ شن نگ سویدہ ہوتی ہے یا پھر آپ نے ویدھی کے ویرود کوئی قرار کیا ہے تو وہ آپ کو شن نگ سویدہ ہو جائے گا مان لو کہ آپ نے افیم کے خریدنے کا کوئی قرار کیا ہے تو آپ اس کو نیالے میں جائے کے پریورتیت نہیں کرا سکتے ہیں کیوں؟ کیونکہ افیم خریدنا گیر قانونی ہے وہ نیالے نے اس پرورتی دوارہ پرتیبندی تھے جو سویدہ کے جانے کے پشت وپن کسی پرستیتیوں سے پیدا ہوتا ہے آپ کیونکہ افیم do auch شن نیسیویدہ کا آدھار کیا ہے 1356 میں سویدہ پالن کے سمبھو سہو ہے یا اس کے ویدھیبرود ہونا جو سویدہ کے جانے کے پشت وپن کسی پرستیتیوں سے پیدا ہوتا ہے جبکہ شن نگ کنیسیویدہ کا آدھار کیا ہے دھارہ 19 اس میں جو ورنیت پکشکار دے رہا ہے کہ سوطندر سیمتی کا ابحاؤ ہونا اب یہ سوطندر سیمتی جو ہے اگر جو پہلی بار ویڈیو دیکھ رہا ہے ان کو سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ پلے سٹور میں جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے سوطندر سیمتی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں ایک ویڈیو اپلوڈ کر رکھا ہے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا اب ہم اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں شنی سویدہ کے انترگت پرابت بسطو یا سمپتی کا انتران تریدی پکشکار کو نہیں کیا جا سکتا شنی سویدہ جو ہے اس میں جو پرابت بسطو ہوتی ہے یا جو سمپتی ہوتی ہے اس کا انتران جو ہے وہ تھرڈ پارٹی کو نہیں کیا جا سکتا ہے جبکہ شنی کرنی سویدہ میں پرابت بسطو سمپتی کا انتران ہم تھرڈ پکشکار کو کر سکتے ہیں یعنی پیڑت پکشکار نے اس سویدہ کو شنی گھوشت نہیں کر آیا ہے دیکھیں شنی کرنی سویدہ میں آپ دونوں پکشکاروں میں سے کسی بھی ایک پکشکار کو جا کے وہ سویدہ کو شنی کرنی گھوشت کروانی پڑے گی اور شنی سویدہ جو ہے وہ تو شنی رہتی ہی ہے اس کو شنی گھوشت کرانے کے آشکتہ نہیں ہوتی ہے اب اگلا پوائنٹ ہے کوئی سویدہ جب شنی ہو جاتی ہے تو وہ بیکتی جس نے ایسی سویدہ کے ادھین کوئی فائدہ پرابتی کیا ہو وہ فائدہ اس بیکتی کو جس سے اس نے پرابتی کیا ہے پرتیورتی کرنے یا اس کے لئے پرتی کر دینے کے لئے آدھارہ پیسٹ میں اتردائی ہوگا مطلب شنی سویدہ کے انترگت اگر کسی نے کوئی لاب پرابتی کیا ہے تو اس کو وہ لاب واپس لوٹا رہا ہوگا اور شنی کرنی سویدہ میں جس پکشکار نے سویدہ بکھنڈیت کیے وہ دوسرے پکشکار کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اگلا ہے شنی سویدہ کی بیدیتہ کا تطو سماپت ہو جاتا ہے جیسے ہی وہ شنی ہو جاتی ہے مطلب پھر وہ بید نہیں رہتی ہے جبکہ شنی کرنی سویدہ میں بیدیتہ کا تطو تب تک بنا رہتا ہے کہ پیڑیت پکشکار سویدہ کو بکھنڈیت نہیں کروا لیتا ہے تو دوستو آج کا ہمارا یہ ویڈیو جو ہے یہ ویڈیو ہمارا LLB کی سٹوڈینٹس کے لیے ہی ہے کیونکہ ان کی ایکزام سے سٹارٹ ہو چکی ہیں اور ان کی ایکزام کے حساب سے جو مجھے لگ رہے ہیں موسٹ آئی ایم پی ٹوپک وہی میں آپ کو اپلک دکر آؤں گی تاکہ آپ ایکزام کے پہلے ایک ایک بار اس کا ریویزن کر لیں اور آپ کو وہ سمجھ میں آ سکے دھنیواز شکریہ